ورتمان سمی میں نوجوانوں کے دوارہ ماں باپ پر کیے جا رہے ہملوں کی خبریں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں اس لیے آپ لوگوں نے ابھی کچھ سمیہ پہلے ایک خبر کو جرور سنا ہوگا جہاں پر ایک یوک نے اپنے ماں باپ کی ہتیا کر دی کیونکہ وہ کچھ چیزوں کے لیے اسے روک ٹوک رہے تھے بھلے ہی وہاں پر ماں باپ کی بھی غلطی تھی لیکن ایک دوسری خبر جہاں پر ایک یوک نے اپنے پتا کی ہتیا کر دی کیونکہ وہ اس لیے کہ وہ اسے جادہ موبائل میں گھسا ہوا دیکھ کر بار بار ٹوکتا تھا اور بار بار کہتا تھا کہ اپنے بوشیہ پر دھیان دو ایک دن یوک کو اتنا گھسہ آیا کہ اس نے پتا کی ہتیا کر دی اکثر لوگ باگ اس بات کو کہتے ہیں کہ جو برمچری اناس ہے یہ کیونکہ شریر کو خراب کرتا ہے منمستس کو خراب کرتا ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ شریر سے بھی پہلے اس کا پربھاو وچاروں پر پڑتا ہے اور دوسری غلط بات یہ ہے کہ لوگ باگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو برمچری اناس ہے یہ کیول تب مانا جاتا ہے جب آدمی کسی بھی طرح کی کریاوں میں چاہے وہ ہست کریا ہو یا پھر کوئی انیا کریا ہو شریر کریا اس میں سنلپت پایا جاتا ہے ایسا بھی بلکل نہیں ہے آٹھ پرکار کا میتھون نام سے ہماری ویڈیو اپلوڈ ہے وہاں پر ہم نے وستار سے بتایا ہے کہ آٹھ پرکار سے میتھون کا پریوگ جب یوا کرتے ہیں تو ان کے برمچریہ کا ناش ہوتا ہے جب بھی ویقتی برمچریہ ناش کی طرف بڑھتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے ویچار خراب ہوتے ہیں ویچاروں میں بات آئے گی اس کے پشات دیکھے گا آنکھوں کا پریوگ کرے گا سنے گا کانوں کا پریوگ کرے گا اور دوسرے چیزیں بعد میں آتی ہیں جب ایک یوک موبائل سے چپکا ہوا ہے سارا دن موبائل کی لط اسے لگی ہوئی ہے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ موبائل کی لط کیوں لگتی ہے کیا وہاں پر ویدانت سن رہا ہے اپنیشد سن رہا ہے کیا وہاں پر اچھی چیزیں سن رہا ہے نہیں اچھی چیزوں میں تو آکرشن ہوتا ہی نہیں ہے جو یہاں پر برمچریہ کی ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بھی اپنا تزوربہ کر کے لٹ پر کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی مجھے اپنا بوشیہ بہتر بنانا ہے میں نے نقصان اٹھا لیا نقصان کے بعد دیکھ رہے ہیں یعنی سیدھے سیدھے جان کی بات کوئی نہیں سنتا جان کی بات میں رس نہیں ہے رس کس چیز میں ہے رس ہے ویسن میں رس ہے واسناؤں میں رس ہے بری عادتوں میں یہ بری عادتیں کیوں پڑھ رہی ہیں کیونکہ ویسن میں آدمی پڑھ گیا ہے ویسن میں کچھ چیزوں کے دوارہ پڑھا ہے گلت چیزوں کو دیکھ کر کے موبائل پر اگر بچہ بہت زیادہ ویڈیو گیم نہیں کھیلے گا گندی ویڈیو نہیں دیکھے گا ادھر ادھر چیٹ نہیں کرے گا تو کیا اسے موبائل کی لٹھ لگ سکتی ہے بلکل نہیں لگ سکتی شراب کی لٹھ کیوں لگی شراب میں مزا ہے لجت ہے ڈرگز کی لٹھ کیوں لگی کیونکہ اس میں مزا ہے لجت ہے سگریٹ بیڑی کی لٹھ کیوں لگی کیونکہ اس میں مزا ہے لجت ہے ہر ایک برے کام میں لجت ہے ہر ایک برے کام میں سواد ہے اور اس سواد کے چکر میں آدمی برائی کی طرف چلا جاتا ہے اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے نہ پریوار کو کچھ سمجھتا نہ ماں باپ کو کچھ سمجھتا اگر کوئی گھر کوئی خاندان برباد ہونا ہے تو اسے آوارہ بچے ہی برباد کرتے ہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اب یہ آوارگی کب آتی ہے جب ماں باپ دیرے دیرے نظر انداز کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں یوہ گلتیوں کی طرف بڑھتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی گلتیوں کی طرف بڑھتے رہتے ہیں آج کی تاریخ میں جو ہمارے پاس میں ترک ہو گئے ہیں آدونکتہ کے نام پر ہم بچوں کو سوطنترتائیں دے رہے ہیں اس کے بعد میں وہے بچے سوطنترتہ کا پریوگ سوچندتہ کے روپ میں کرتے ہوئے اسے اپنا ادھیکار سمجھنے لگتے ہیں اور پھر ماباپ کے خلاب بولنا ماباپ کے خلاب لڑائی گھر پریوار میں جو بھی انہیں کوئی اچھی بات بتاتا ہے وہ انہیں دشمن دکھائی دیتا ہے زندگی انہیں پتا ہی نہیں کہ اس طرح سے نہیں چلتی جیسے کی ورطمان میں چل لئی ہے ابھی آپ کی عمر کتنی ہے چودہ پندرہ سال سولہ سترہ سال بیس بائیس تئیس سال ابھی آپ یوک ہیں اور ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں سیریلز میں دیکھ رہے ہیں کہ بس اسی طرح سے زندگی چلتی رہتی ہے لڑکے لڑکی ہیں آپس میں ملتے رہتے ہیں گھر میں کھانا بن جاتا ہے کھانا کھا لیتے ہیں لیکن وہ کھانا کس طرح سے کمایا جاتا ہے اور زندگی میں کتنے سنگرش ہیں اس بات کے بارے میں پتا نہیں ہوتا بس سوچتے ہیں کہ بس زندگی یہی ہے آگے کی باتیں سوچ نہیں پاتے ہیں گم بیرتہ ان کے اندر ہوتی نہیں گم بیرتہ کیوں نہیں ہوتی گم بیرتہ تو بھائی آپ کے اندر برمچریہ رکشن سے آئے گی جب آدمی کے اندر ویرتہ ہوتی ہے تب ہی آدمی کے اندر دھیریہ ہوتا ہے اور جب آدمی کے اندر ویرتہ اور دھیریہ ہوتا ہے تب ہی آدمی دور کی بات سوچ سکتا ہے جب تک یہ چیزیں نہیں ہیں تب تک وہ دور کی بات سوچ ہی نہیں سکتا ہے آپ نے بیل کی طرح سے اپنے شریر کو پال لیا اور من اندر سے قائر ہے کمزور ہے کیا فائدہ اس شریر کا یعنی من اندر سے مجبوط ہونا دور درشتی ہونا گمبیرتہ ہونا یہ بھی جروری ہے برمچری ناس سے شریر کا بھی ویناس ہوا ہے لیکن اس سے زیادہ تو آپ کے اندر قائرتہ آئی ہے اس سے زیادہ تو آپ کے اندر بری عادتوں نے اندر سے آپ کو خالی کر دیا ہے عدیر بنا دیا ہے دور درشتی آپ کے سماپت ہو گئی ہے اور پیچھے کے احسانات آپ اپنے ماں باپ کے بھول جاتے ہیں کتنے انہوں نے اپکار ہم پر کیے ہیں ہماری ماں نے کتنا ہمارے لیے کچھ کیا ہے ہماری گندگی کو صاف کیا ہے گندگی کو دھویا ہے ہماری تکلیفوں میں ہر وقت تکلیف کو محسوس کیا ہے ہمارے سکھ کے لیے پتا نے کیا کیا یوجنائے بنائی ہیں اپنا سب کچھ جوڑ کر حساب کتاب اس طرح سے لگا کر کہ میں بچے کی پڑھائی لکھائی کروں گا تو اس کی پڑھائی لکھائی میں کمی نہ پڑے میری وجہ سے اس کا بوشہ خراب نہ ہو جائے ہر پرکار کی یوجنائے باپ نے بنائی ہیں ہر وقت آپ کے سکھ دکھ میں کھڑے رہے ہیں وہ آپ کو دشمن دکھائی دے رہے ہیں دشمن کیوں دکھائی دے رہے ہیں اس لیے کیونکہ آپ واسنوں میں پڑ گئے وشیوں میں پڑ گئے ایک باپ اپنے لیے کوئی چیز خریدے نہ خریدے اپنی زندگی کو کچھ ترجی دے یا نہ دے لیکن آپ کے بوشے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو دشمن لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ ویناس کے لکشن ہوتے ہیں اور یہ ویناس کے لکشن نشچت روپ سے بری عادتوں کے کارن آئے ہیں اگر ایک لڑکے میں بری عادت نہیں ایک بچی میں بری عادت نہیں نشچت روپ سے دھیان اکھنا اگر بری عادت نہیں تو ان کو نرردھک روپ سے کسی پر بھی گصہ نہیں آتا ویشیش روپ سے ماں باپ پر تو آ ہی نہیں سکتا اور اگر ماں باپ پر گصہ آ رہا ہے تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کو کہ ہاں بچہ کیا کر رہا ہے سپشت روپ سے پتا ہے سپشت روپ سے پتا ہونا چاہیے بری عادتوں میں مبتلا ہے بولے اور کوئی برے کام نہیں کرتا بس موبائل کی بری علت لگی ہوئی ہے کیا دیکھتا ہے موبائل میں موبائل میں گندگی دیکھ رہا ہے گندگی کیوں دیکھ رہا ہے کیونکہ گندے ویچار مستشک میں آئے تو ویچار ایک روپ سے بھی برمچریہ کا خندان ہو گیا درشیشے ہو گیا آپ نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا آپ آڈیو بھی سن رہے ہیں سن بھی لیا سرون بھی آپ کا ہو گیا کہیں نہ کہیں آپ سپرس بھی کریں گے کہیں نہ کہیں پھر آپ ان گندی عادتوں میں سمیں بھی بتائیں گے گندی باتوں کو سنیں گے بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ان چیزوں میں رس آنے لگے گا ان اندریوں کے سوادوں میں رس آنے لگے گا اور کہیں نہ کہیں آپ کسی غلط عادت کا شکار بھی ہو جاؤ گے وہ باتیں تو بعد کی باتیں ہیں لیکن ابھی آپ نے بہت کچھ نقصان اپنا کر لیا ہے اگر آج کی تاریخ میں آپ لوگوں کو میں یو آؤ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ لوگ کتنے غلط راستے پر چل نکلے ہیں تو ورتمان سمیں میں آپ خود کو روک سکتے ہیں یہ ویبین پلیٹ فارمز پر جو آپ ریل دیکھ رہے ہیں آپ کی ٹائم کی بربادی کر رہی ہیں آپ کے مستسک میں کچھرے کو بھر رہی ہیں آپ کو برمچریہ ناش کی طرف پریریت کر رہی ہیں یہ گلیمر یہ چمک دمک یہ بری عادتیں کب آپ کو اندر سے برا بنا دیں گی آپ کو راکسس بنا دیں گی آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یدی دھیان دے لیا تو آگے بڑی چیز سے بچ سکتے ہیں یدی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان نہیں دیا تو نشچت روپ سے آپ کا بویشہ خراب ہے اور آپ کے پریوار کا بویشہ خراب ہے اور جو ماں بات یہ سوچ رہے ہیں کہ بس ایک بری عادت ہے ہمارے بچے میں اور دوسری بری عادت تُس سے تو خیر بچا ہوا ہے ہم دھیان رکھتے ہیں کوئی دھیان نہیں رکھ سکتے آپ یہ بری عادت ہر بری عادتوں کی جننی ہے کیا آپ موبائل کا کیول برا ہی اپیوگ کرتے ہیں اچھا بھی کر سکتے ہیں آج کی تاریخ میں وہ کلاسے جو کی بہت پیسوں میں اویلیبل ہوا کرتی تھی باہر وہ پڑھائی آئی ایس پی سی ایس کے لیے آپ تیاری کر سکتے ہیں موبائل پر بہت سستے میں تیاری ہو جاتی ہے اور اگر پڑھنے والا بچہ ہے تو بلکل بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اپنی بکس کو ساتھ میں لے کر کے بیٹھے نوٹس بنانے کے لیے تیار رہے بیچ بیچ میں پوز کر کے دیکھ سکتا ہے بار بار پوچھ سکتا ہے وہاں پر ٹیچر آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کتنی بار پوچھ رہے ہیں جب تک دماغ میں چیزیں نہ بیٹھیں تب تک آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں گائیڈ بکھ ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ٹیچرز ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں ہزار پرکار کی اور اچھی انفارمیشن ہے دھرم ہے گیان ہے برمچریہ کی سکشہ ہے نیتکتہ کی سکشہ ہے ہر چیزیں تو ہیں یہاں لیکن ان چیزوں میں لذت نہیں ہے ان چیزوں میں سواد نہیں ہے آپ چکر میں کیسے چیزیں ہیں سواد کے چکر میں ہیں اور دھیان رکھنا جو سواد کے چکر میں ہوتا ہے وہ بربادے کے چکر میں ہوتا ہے کوئی بھی بری عادتیں سواد کے بغیر نہیں ہوتی ہیں تو جب تک یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ برمچریہ ناس کا مطلب کیول کچھ ساری کریاؤں کو کرنا ہی نہیں ہے برمچریہ ناس کا مطلب ہم ویچاریک روپ سے جب گرنے لگتے ہیں اور بری عادتوں میں شکار ہونے لگتے ہیں اس سمیں ہم پورزور طریقے سے برمچریہ ناس کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ایک برمچریہ ایک ایک قدم کو پھونک کر کے رکھتا ہے پہلے تو وہے ستری سنگ سے بچے گا پروش ہے پروش سے بچے گی یا دیستریہ لڑکے سے بچے گی اگر لڑکی ہے اور اگر کئی ساتھ ملتا بھی ہے اور مجبوراً ساتھ میں رہ دینا بھی پڑتا ہے کو ایڈوکیشن کے چکر میں یا کسی انیہ کارن سے تو وہی بھائی بہن کا بھاو من میں رہے گا پویترتہ من میں رہے گی سنسکار بنیں گے جیون بہتر ہوگا موبائل پر جائیں گے تو بھی ایک فلٹر لگا کر کے رکھیں گے ہمیں یہاں پر کیول یہ چیز دیکھنی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز بیچ میں آئے ہمیں کلک ہی نہیں کرنا ہے نیم بنا لیں گے کلک ہی نہیں کرنا ہے دھیان رکھنا آدت نہیں بنے گی ہاں جرورت پہ آپ دیکھیں گے آدت نہیں بنے گی آدت بنے گی نہیں آدت تو بری آدت کی بری چیزوں سے بنتی ہے آدت تو بری چیزوں سے بنتی ہے تو دھیان رکھنا جدی ہم اس چیز کی طرف دھیان دے پائے تو آپ لوگ اپنے اور اپنے پریوار کے بھوشے کو بہتر بنا سکتے ہیں ابھی بھاوق ہیں تو بچوں پر دھیان دیں اور اگر آپ خود بچے ہیں خود نوجوان ہیں تو اپنی اس بری آدت کو چھوڑ کر کے ساوڑان ہو جائیں کیونکہ بھوشے بہت مہتوپورن ہے جیون یہی نہیں جو آپ کے سامنے ہے جب زندگی کی کٹھنائی سامنے آئیں گی اور اس وقت آپ بہت کچھ کھو چکے ہوں گے تو پچھتانے کے علاوہ کچھ شیش نہیں بچے گا ہری اوم ہری کشنا